پندرہ سو تیس آئین میں ایک مسلمان بادشاہ تھا جو افغانستان اور ہندوستان کے کچھ حصوں پر حکومت کر رہا تھا اسے شیر خان کہا جاتا تھا وہ انصاف میں مثال تھا صحابہ اکرام اور پیرے کاروں کے بعد دنیا میں ان جیسا کوئی نظر آنا ناممکن ہے بادشاہ شیر خان کی فوج اپنے ملک کی سرحت پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لڑ رہی تھی ایک غریب آدمی اور اس کا خاندان وہاں ایک جھونپڑی میں رہتا تھا فوج کو فوجی منصوبوں کے مطابق جھونپڑی کو ہٹانے کی ضرورت تھی ان کے ہٹانے کے بعد وہ آدمی پہاڑ سے نیچے میدان میں آیا وہ میدانی زندگی کے ساتھ گزارا نہ کر سکا اس کی زندگی پہاڑ کی چوٹی، شکار، کٹائی اور بھیڑیوں کی کھیتی سے متعلق تھی اس آدمی نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ شیر خان کے پاس جائے گا اور فوجی کمانڈر کی اس کے گھر کو مسوار کرنے کی شکایت کرے گا جب وہ اس قصبے میں پہنچا جہاں شیر خان کی حکمرانی تھی اس نے بادشاہ شیر خان کے بارے میں پوچھا اسے بتایا گیا کہ وہ قصبے کے ایک رہائشی حصے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس آدمی نے سوچا کہ لوگ اس کی سادہ سی شکل کی وجہ سے اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس لیے اس نے دوسرے لوگوں سے پوچھا تھا کہ انہوں نے بھی اس کو یہی جواب دیا اس لیے وہ اس جگہ گیا تو اس نے ایک بڑے سے سہن میں دیکھا کہ بادشاہ شیر خان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان بچوں نے نہائیتی خوبصورت اور قیمتی کپڑے پینے ہوئے تھے اور جب اس نے ایک آدمی سے بادشاہ کے پاس کھڑے بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ مسلمان یتیموں میں سے ہیں فقیر نے کہا لیکن ان کی شکل میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ یتیم ہیں اس آدمی نے کہا یہاں کی یتیم ہمارے بچوں سے زیادہ نفیس لباس پہنتے ہیں اور یہ بادشاہ شیر خان کا حکم ہے وہ شخص عادل بادشاہ اور اللہ پر بھروسے کے بارے میں خوش تھا بادشاہ نے یتیموں کے ساتھ کھیلنا ختم کیا اور ان میں سے ایک نے اس کے پاس جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ کوئی اجنمی ضرورت مند بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اسے آتے ساتھ ہی میرے پاس کیوں نہیں لائے بادشاہ فقیر کے سامنے کھڑا ہوا اور آجزی سے اس سے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ کے بندے میں آپ کا بندہ شیر خان ہوں کیا آپ کو کوئی شکایت ہے جسے ہم اللہ کی مرضی سے حل کر سکتے ہیں اللہ کے بندے بولو اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو قسم ہے اگر مجھ پر تمہارا حق ہے تو میں تمہیں ابھی کے ابھی دے دوں گا غریب آدمی اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور اپنی کہانی بادشاہ کو سنائی تو شیر خان نے اسے کہا کہ خوش ہو جاؤ اللہ کے بندے میں نے تمہاری شکایت پوری کر دی ہے اب یہ مجھ پر ہے جب تک تمہارا حق نہیں مل جاتا لہٰذا وہ فوری طور پر فوجی کمانڈر کو سزا دینے اور اس کا گھر لے لینے کا حکم دیتا ہے جب تک وہ پہاڑی کی چوٹی پر غریب آدمی کے لیے ایک گھر اور اس کے ساتھ ہی ایک فوجی قلعہ نہ بنائے جس کے ٹاور ہوں تاکہ کسی بھی حملے سے علاقے کا دفاع کیا جا سکے وہ شخص حیران ہوا اور تعریفی الفاظ میں بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اسے روک دیا تاکہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکے اور اس نے غصے اور آجزی سے کہا اگر تمہیں تمہارا حق مل جائے تو ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا کیونکہ یہ نہ میرا پیسہ ہے اور نہ ہی میرے باپ کا پیسہ ہے بلکہ یہ اللہ کا پیسہ ہے اللہ نے ہمیں طاقتور ہونے سے پہلے کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مقرر کیا تھا مجھے اللہ کی قسم ہے جو اکیلہ اور یقتہ ہے اگر میں ایک جنگ ہار جاؤں اور دشمن مجھے پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور شیر مجھے کھا جائیں یہ بہتر ہے نہ کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو اور میرے کندوں پر شکایت ہو ایک فقیر اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اس معاملے پر جھگڑا کر رہا ہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدکا الخیر اینک على كل شیئ قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب احساب